السلام علیکم پیارے ویورس میں فانہ صدف اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل لائیوہ ورلڈ کچن آج ہم بنائیں گے ایک انوکھے طریقے سے سبزی بروکلی کی سبزی کی ریسیپی اور یہ بہت ہی مزے کی بنتی ہے جس طرح سے میں نے اس ریسیپی کو تیار کیا ہوا ہے آپ بھی اس طریقے سے بناوگے تو آپ بھی اس سبزی کے فین ہو جاؤگے چلیے پھر اسٹیٹ کرتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہم نے لے لیا ایک بروکلی اور اس کے بعد اسے ہم اس کے ڈنٹل جو ہے کٹ کر کے نکال دیں گے جہاں تک ہارٹ پاتے اسے ہم سائیڈ میں کر دیں گے کٹ کر کے اور اس طرح سے اپنی سبزی کو کروں گی میں کٹ اور یہ آپ پر depend کرتا ہے کہ آپ کو سبزی کی سائز کتنی چھوٹی بڑی رکھنا ہے تو میں یہاں پر ایک دم اس سائز کے میں یہاں پر کٹ کر رہی ہوں اور جب یہ کٹ ہو جائے تو آپ اسے جو ہے اس کے بعد اسے واش کر لیں سبزی ہماری یہاں پر کٹ ہو چکی ہے اور سبزی میں ہم جو جو چیزیں شامل کریں گے وہ چیزیں یہاں پر سم موجود ہیں یہاں پر ہم نے لے لیا ہے دو سو گرام ہری مٹر اور یہ فروزر مٹر نہیں یہ فریش مٹر ہے مارکیٹ میں ابھی بہت ہی فریش مٹر آ رہی ہیں بروکلی کو ہم نے کٹ کر کے اسے واش بھی کر لیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہو اور یہ ہے گرم مسالے گرم مسالے ہم نے لے لیا ہے دو کھانے کی سپون جس سپون سے ہم کھانے کھاتے ہیں اس سپون سے ہم نے مسالے لیا ہے اور ہاف تی سپون ہم نے لیا ہے کشمیری لال میرچ پاورڈر اور ہاف تی سپون ہم نے لیا ہے ہلدی پاورڈر ٹو اسپون کھانے والے سپون سے ہم نے لیا ہے لال میرچ پاورڈر اور ٹو اسپون یہاں پر ہم نے لیا ہے دھنیا پاورڈر دو میڈیم سائز کے ہم نے پیاس کو کٹ کر لیا ہے اور یہ دو میڈیم سائز کے ٹوماٹر کے ہم نے پیوری بنا لیے ہیں اور یہ ہم نے لیا ہے تڑکے کے لیے ثابت مسالے تو ہم نے یہاں پر ون ٹی سپون زیرہ لے لیا ہے ہاف ٹی سپون کالی مرچ دو لاؤں دو چھوٹی لائچی اور تین ہم نے تیش پات لے لیے ہیں اور تین سے چار ہم نے دارچینی کے ٹکڑے لے لیے ہیں اس کا ہم دیں گے تڑکا کڑائی ہماری گرم ہو چکی ہے یہاں پر بڑے چمچ سے ہم ڈالیں گے آدھا چمچ سرسو کا تیل اور اس سبزی میں سرسو کا تیل استعمال کریں تیل یہاں پر گرم ہو چکا ہے تو جو ہم نے آپ کو ثابت مسالے دکھا ہے اس کا دے دیں گے تڑکا اور اس کے بعد ہم میڈیم سائز کے کٹے ہوئے پیاس کو بھی شامل کر کے اسے ایک منٹ تک اس طرح سے فرائی کرتے لیں گے تھوڑا سا کلر چینج ہو جائے کیونکہ ہمیں اس کا پیشٹ بنانا ہے اور یہاں پر یہ فرائی ہو چکا ہے اسے ہم نکال لیتے ہیں اور اسے تھنڈا ہونے کے بعد اس کا پیشٹ بنا لیں گے اب اتنا ہی تیل ہم پھر سے ڈالیں گے جتنا تیل ہم نے پہلے ڈالا تھا اور تیل جب گرم ہو جائے تو اس کے بعد اپنے بروکڑی کو کم سے کم ایک سے ڈیڑھ منٹ تک اس طرح سے فرائی کرتے رہے اسے لوگ فلم پر ہی فرائی کریں اسے براؤن نہ ہونے دیں اور اس طرح سے ہم نے فرائی کر لیا ہے ایک سے ڈیڑھ منٹ ہو چکے ہیں اسے اب ہم نکال لیتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہو اور یہاں پر اب ہم نے جو پیاس تڑکہ لگا کے رکھا تھا وہ بھی چھنڈا ہو چکا ہے تو اس کا اب ہم پیشٹ بنا لیتے ہیں اور اس کا فائن پیشٹ بنا لیں اور یہاں پر اب کڑائی میں ہم بڑے چمس سے ڈال دیں گے ڈیڑھ چمس سرسو کا تیل اور اس کے بعد تھوڑے سے پیاس کا تڑکہ دے کے ہم یہاں پر ٹو ٹیبل اسپون ڈال دیئے ہیں ادرک لیسن کا پیشٹ اور اسے اچھی طرح سے بھون لیں گے کچھ اس طرح سے اب یہاں پر ہم شامل کر دیں گے مسالہ پاوڈر اس مسالے کو ہم نے آپ کو پہلے ہی دکھایا تھا اور اس کے بعد اسے ہم ایک سے دو مرتبہ چلا لیں گے جب یہ تیل میں مکس ہو جائے تو اس کے بعد ہم اپنے ٹماٹر پیوری ڈال دیں گے ٹماٹر پیوری ڈال دنگ بعد اسے اچھی طرح سے مکس کر لیں اور جب یہ اچھی طرح سے مکس ہو جائے تو جو ہم نے فائن پیشٹ تڑکے والا بنا کے رکھا ہوا ہے اسے بھی ہم شامل کر دیں گے یہ مسالے اچھی طرح سے مکس ہو جائیں تو اسے ہم لڈ لگا کر اسے ایک منٹ تک کک کریں گے لو فلیم پر یہ اپنے مسالے کو بھونے زیادہ تیز جو ہے آنچ نہیں ہونی چاہیے اور اس طرح سے جب مسالوں سے تیل تھوڑا تھوڑا آلگ ہونے لگے تو اسی اسٹیج پر ہم اپنے ہری مٹر اور جو ہے بروکلی کو شامل کر دیں گے اور اسے اچھی طرح سے مسالوں میں مکس کر لیں گے اور اب یہاں پر ہم نے ڈال دیا اس بھی زائی کا نمک نمک ڈالنے کے بعد اسے اس طرح سے پھر اسے مکس کر کے اسے کم سے کم تین سے چار منٹ کے لیے لو فلیم پر کک کریں بیچ بیچ میں اسے چلاتے رہیں تو یہاں پر یہ دیکھیں اس طرح سے اچھی طرح سے ہمارے کک ہو چکے ہیں تو اب یہاں پر آدھا گلاس پانی ڈال دیں گے اور اسے اتنی دیر تک کک کریں گے کہ یہ پانی جو ہے سوک جائے گا اگر آپ کو گریوی چاہیے تو آپ ڈال سکتے ہو بٹ اس طرح سے آپ بناتے ہو تو یہ بہت ہی مزے کی بنتی ہے تو فرین یہاں پر ہی ہماری بروکلی کی سبزی تیار ہو چکی ہے آپ دیکھ سکتے اس کے کلر اور اب یہاں پر دھنیا سے گارنش کر دیں تو لیجئے تیار ہے آپ کے بروکلی کی سبزی فرین آج کی ریسی پی ہماری کیسی لگی اپنا فیڈ بیک کمیششن میں ضرور دیں اپنے فیملی اینڈ فرین میں اسے ضرور شیئر کریں اور ساتھ ساتھ اسے ٹرائی کرنا بلکل بھی نہ بھولیں فرین اسے آپ سرسوں کے تیل میں ہی بنائیں تو بہت ہی مزے کی بنے گی آپ اسے ضرور ٹرائی کریے گا جیسا کہ ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ انڈیئر ریسی پی سے لے کر بیکنگ ٹا دیسی کھانا یا ریسٹورنٹ اسٹائل کھانا ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل لائبہ ورڈی کچن کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نیو ویڈیو آنے والی کی نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے تو اب مشاہتی ہوں آپ سبی سے اجازت انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم پھر حاضر ہوں گے ایک نیو ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے فی امان اللہ